اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نٹی ایس پاس پیپر 2009 سے لے کر 2019 کے وہ تمام سوالات جو فرسٹیئر کیمسٹری چپٹر نمبر 4 کیمیکل بونڈنگ میں آ چکے ہیں ان تمام ایم سی کیو کو آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کینڈلی آج ہی آپ ہمارے ایس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیو سکے تو آئیے اس وقت ہمارے جو سب سے پہلا سوال ہے وہ 2009 ایم ٹی ایس کے پاس پیپر میں آ چکا ہے وہ ایم سی کی ہمارے سامنے اس وقت سکرین پر موجود ہیں وہ کرسٹل جو وینڈر وال انٹریکشن کی وجہ سے بنتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں تو وہ کرسٹل جو وینڈر وال انٹریکشن جو ہوتی ہے وہ مولیکیورز کے درمیان ہوتی ہے مولیکیورز کے درمیان ہوتی ہے تو وینڈر وال انٹریکشن کی وجہ سے جو کرسٹل بنے گا وہ کرسٹل کونسا کلائے گا مولیکیور کرسٹل کلائے گا اس ایم سی کیو کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس اپشن اے ہیں پھر اس کے بعد اسی ایئر میں ایک اور ایم سی کیو پہ چپٹر فورٹ بہت ہی امپورٹن چپٹر ہے بہت سارے سوالات اس سے جو ہے وہ آ چکے ہیں تو اسی ایئر میں ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے سگما بون سگما بون ایس فارم بائن ای ٹرانسفرنگ آف الیکٹرون ہیڈ آن آور لیپنگ آف ایٹومک آر بیٹل سی میوچول بٹ ان ایکول شیرنگ آف الیکٹرون ڈ پیرلل آور لیپنگ آف ایٹومک آر بیٹل ای آل آف داب سگما بون کی بات ہو رہی ہے کہ سگما بون کس کی وجہ سے بنتا ہے آر بیٹل کی ہیڈ تو ہیڈ آور لیپنگ کی وجہ سے جو بون بنتا ہے وہ سگما بون ہوتا ہے لہٰذا اس ایم سی کیو کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس جو ہے وہ آپشن بی ہے پھر اسی ایئر میں ایک اور ایم سی کیو بھی جو ہے وہ اسی چپٹر سے آ چکا ہے آئیے ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس ایم سی کیو ہمارے سامنے ہے لینئر کمبینیشن لینئر کمبینیشن آف ایٹومک آر بیٹل ریزلٹ ان دا فورمیشن آف یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ایٹومک آر بیٹلز کی لینئر کمبینیشن کی وجہ سے کیا بنتا ہے ا میں کہا جا رہا ہے سگما بون ب میں کہا جا رہا ہے پائی بون سی میں کہا جا رہا ہے بانڈنگ مولیکلر آر بیٹل آلی دی میں کہا جا رہا ہے بانڈنگ اینٹی بانڈنگ مولیکلر آر بیٹل ای آل اک داب اف تیس ایم سی کیو کا ہمارے باس جو کریکٹ آنسر ہے وہ ڈی ہے لینئر کمبینیشن آف ایٹومک آر بیٹل کی وجہ سے بانڈنگ اور اینٹی مولیکلر آر بیٹلز جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں تیس ایم سی کیو کا ہمارے باس جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن ڈی ہے تو تین ایم سی کیو ہمارے باس جو تھے 2009 میں تھے آئیے ہم اگلے ایئر کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس چپٹر سے کونسے سوال ہے یا دکھئے گا یہ واحد چپٹر ہے جس کے تقریب ہر ایئر میں کوئی نہ کوئی سوال ضرور آتا اس میں کہا جا رہا which of the falling molecule have zero ڈائپول مومنٹ یا دکھئے گا ڈائپول مومنٹ کا ہم نے لیکچر جو ہے وہ بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا اور جس نے ہمارا لیکچر اٹین کیا ہوگا اس کو بہ آسانی معلوم ہوگا کہ ڈائپول مومنٹ کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے ذرا بھی confusion ہی ہوگی تو option A آپ کے پاس جو ہے وہ symmetrical ہے یہ linear ہے linear ہے symmetrical ہے E all of the above تمام کے تمام مومنٹ کی جو ڈائپول مومنٹ ہے وہ zero ہے اس mcq کا correct answer ہمارے پاس ہے option E اب یہ ڈائپول مومنٹ کیا ہے ڈائپول مومنٹ کب zero ہے کب zero نہیں ہوتی وہ ساری باتیں ہم لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں امید ہے جنہوں نے ہمارا لیکچر اٹین کیا ہے ان کو بہ آسانی معلوم ہے اگلا ہمارے پاس جو ہے وہ mcq ہے bond energy number one is energy required to break a bond between two atoms in diatomic molecule number two number two is taken as the energy release in forming a bond from three atoms number three is the measure of the strength of the bond ہمیں کہا جا رہا ہے bond energy کے بارے میں تو یاد رہے bond energy کے حوالے سے ہم نے پورا detail lecture جو ہے وہ ہم نے اٹین کیا ہے تو پہلا option کہہ رہا ہے energy required to break a bond between two atoms in diatomic molecule بالکل صحیح ہے number two is taken as the energy release in forming a bond بالکل یہ بھی صحیح ہے is the measure of bond strength تینوں کے تینوں option جو ہے وہ صحیح ہیں تو bond energy کا lecture جنہوں نے ہمارا اٹین نہ کیا ہو تو وہ لازمی دیکھئے گا اس میں bond energy ہم نے ایکزامپل بھی بہت ساری بتائیے کہ کس کی bond energy کتنی ہے کس کی کیا ہے تو وہ bond energy والا lecture ہمارا ضرور اٹین کیجئے گا تو یہ تینوں option بہت easy ہے آپ کے لئے اس mcq کا correct answer ہمارا پاس option e ہے تینوں کی تینوں option ہمارا پاس جو ہے وہ correct ہیں پھر اس کے بعد ہمارا پاس جو ہے یہ دو ہی سوال تھے اس year میں اگلے year کی طرف بڑھتے ہیں 2012 کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کون سے سوالات پوچھے گئے ہیں تو ہمارا پاس جو پہلے سوال اس سکرین پر ہے sp3 hybridization in ch4 give its days sp3 hybridization جو methane molecule کے انتر ہے اس کی geometry کیا ہوتی ہے تو یاد رہے hybridization کی concept کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اور sp3 hybridization کے نتیجے میں کون سی shape ہوتی ہے tetrahedral بتائی تھی smcq کا correct answer ہمارا پاس یہ ہے وہ option c is the correct answer 2012 میں صرف یہی سوال تھا آئیے ہم 2013 کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس چپٹر سے کون سا سوال پوچھا گیا ہے تو 2013 کی بات ہو رہی ہے اور ہمارا پاس جو پہلا سوال ہے یہ ہے in a double bonded carbon atom carbon carbon کے میں double bond ہے اور ہمیں کہا جارہا ہے double bonded carbon atom کے بارے میں a میں کہا جارہا ہے hybridization occur between the s orbital and 1p orbital c میں کہا جارہا ہے hybridization occur between the s orbital and 3p orbitals d میں کہا جارہا ہے no hybridization occur between the s and p orbital e میں کہا جارہا ہے hybridization occur between 2s and 1p orbital اب carbon carbon کے درمیان double bond ہوتا ہے simple سی بات ہے carbon carbon کے درمیان double bond جو تھا وہ ethane میں تھا اور ethane میں hybridization کون سی تھی پورا molecular structure پورا آپ کو لیکچر میں سمجھایا تھا تو ethane کے اندر carbon carbon کے درمیان double bond ہے ethane کے اندر ہوتا ہے sp2 hybridization ہوتی ہے تو کون سا ہوگا hybridization occur between between the s and 2p orbital smcq کا correct answer کیا ہے option b پھر اسی دیکھو 2013 سب سے مشکل nts کا سب سے مشکل ترین paper مانے جاتا ہے دیکھو اس میں بھی دیکھو اگر آپ کے concept اچھے ہیں تو آپ آسانی سے بہت سوال pick کر جاتے ہیں پھر اسی year میں ایک اور سوال بھی آیا ہوا ہے اسی chapter سے اس میں کہا جا رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے which one of the following molecule has shortest distance of carbon atom ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کون سا molecule ہے جس دو کاربن کاربن کے درمیان جو distance سے ہمیں وہ بتانا ہے تو آپ کا معلوم ہے کاربن کاربن کے درمیان جب سنگل covalent bone ہوتا ہے تو distance ہوتا ہے 1.54 انگ strong double ہوتا ہے تو 1.34 انگ strong اور triple ہوتا ہے تو 1.20 انگ شرم تب آپ مجھے بتانے اس میں کون سا ہونا چاہیئے جس میں ہمارے پاس کریکٹ option جو ہے وہ کیا ہے سی کاربن کاربن کے درمیان کاربن 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 کون کون سا بون ہے ٹرپل کوولین بون ہے اس سی کیو کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس جو ہے وہ سی is دا کریکٹ آنسر تو 2013 میں یہ دو سوال تھے آئیے ہم اگلے یار کی طرف بڑھتے ہیں اس کا جو پہلا سوال آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ last time کینسل ہوا تھا کاربن یوز SP3 ہاربیٹ آربیٹل فور بون فورمیشن کے لئے SP3 ہاربیٹیزیشن کس میں ہوتی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کاربن کاربن کے درمی SP3 تو ہے لیکن یہاں جو کیا ہو رہا ہے کاربن کے ساتھ اٹیج ہونے والے جو یہ تین کاربن ہیں اس اسی طریقے سے یہ دو اپشن اس میں صحیح ہو رہے تھے لہٰذا اس سوال کو 2015 میں کینسل کرا دیا گیا اور جس نے اس سوال کو اٹین کیا تھا اس کو فل مارکس دیئے گئے تھے تو اگر میں آپ کو یہاں آنسل کی میں بتا بھی دوں دیکھو اگر آپ یقین آڑا ہو تو میں آپ بتا دیتا ہوں اوکی تو کیا تھا یہ 41 جو لکھا ہو ہے نا question cancel one marks awarded to each candidate یہ question cancel کر دیا گیا تھا پھر اس کے بعد ہمارے پاک بیلو between the bone dissociation energy ہمارے پاک وہ bone energy کو شو کر رہا ہے of single covalent bone of carbon atom with element a b c and d ہمیں کہا جہا رہا carbon a کے ساتھ جب جڑتا ہے to bone energy یہ ہے b کے ساتھ جڑتا ہے to bone energy یہ ہے c کے ساتھ جڑتا bone energy ہے d کے ساتھ جڑتا ہے to bone energy یہ ہے which ہوتے سب سے چھوٹا کون سا ہوا سب سے چھوٹا جو ہے d کیونکہ atom جتنے زیادہ قریب ہوں گے نیوکلیس جتنے زیادہ قریب ہوں بون energy کیا ہوتی زیادہ ہوتی ہے سب سنگل covalent bone پھر double triple کی بات بون energy میں زافہ ہوتا ہے لیکن سب single ہیں سنگل میں جو سب سے قریب تر ہوں گے جو سب سے چھوٹے ہوں گے ان کی bone energy سب سے زیادہ ہوگی اس mcq کا correct answer د is the correct answer پھر اس کے بعد اگلا جو ہمارے پاس mcq ہے the hybridization of atomic orbitals of n ہمارے پاس کا حضر hybridization atomic orbitals کی بات آرہی n2 no3 negative ns4 respectively ہمیں hybridization بتانی ہے تو یاد رہے n2 کے اندر کون سی hybridization ہے وہ بتانی ہے n3 ns4 ان تینوں کے درمیان ہمیں hybridization کا صحیح order جو ہے ہمیں اس mcq میں بتانا ہے تو صحیح order ہمارے پاس کیا ہے n2 کے درمی triple covalent bone ہوتا ہے hybridization ہوتی ہے sp n o 3 کے اندر جو hybridization sp 2 ہوتی ہے اور ns4 میں جو hybridization ہوتی ہے وہ sp 3 ہوتی ہے تو smcq کا correct answer ہمارے پاس کیا ہے a is the correct answer smcq کا correct answer a ہے پھر اس کے بعد جو ہے اگلہ mcq the dipole moment of bf3 nf3 ns3 are such that dipole moment بتانی ہے ہمیں order کہ سب سے زیادہ کس کی ہے پھر کس کی ہے پھر کس کی ہے تو یاد رہے dipole moment کا جنہوں نے lecture ہمارا اچھے سیٹین کیا ہے ان کو بہ آسانی order معلوم ہے کہ اس کا correct order ہمارے پاس dipole moment dipole moment پر depend کرتا ہے ایک polar covalent پر depend کرتا polarity پر depend کرے گا دوسرا shape پر depend کرے گا تو symmetry کے حساب سے دیکھو تو bf3 nf3 ns3 symmetry ان تینوں کی سیم رکھی ہے اب بات آجائے ہمارے پاس polarity کی تو سب سے زیادہ ہمارے پاس dipole moment ہے اس mcq کے ہم بات کرتے ہیں سب سے زیادہ dipole moment ہمارے پاس ہے ns3 کی ہے nf3 bf3 کی ہے تو یہاں ہمارے پاس mcq correct answer c ہے دیکھنا مت بولیے گا پھر اگلا ہمارے پاس s2o has higher boiling point than hf because s2o اس کے پاس boiling point hydrogen fluoride کے مقابلے میں زیادہ ہوتا کیوں a s2o is more polar than hf b s2o can form more hydrogen bone c s2o has higher molecular weight d s2o has more atom اور e s2o does not have higher boiling point than hf تو ہمیں smcq کا correct answer بتانا ہے تو correct answer ہمارے پاس b s2o can form more hydrogen bone polarity جو hf کی زیادہ ہوتی ہے لیکن hydrogen bone کی تعداد ہوتی ہے وہ s2o میں کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے لہٰذا smcq کا correct answer ہمارے بس b b is the correct answer پھر اس کے بعد اسی 2015 میں ہم بات کرتے ہیں اگلا سوال جو ہے اسی chapter selected ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے میری نیسر میں bond energy between nitrogen atom in n2 molecule bond energy سیدھا رٹے رٹائی بات پوچھ ہمیں بتانا ہے کہ nitrogen atom n2 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 smcq کا correct answer is the correct answer پھر اسی 2015 میں آپ کو معلوم ہے کہ down نے الگ لیا تھا لیاری واد نے الگ test conduct کیا تھا تو آئیے ہم اس کی بات کرتے ہیں سمپل سوال ہے یہ تھوڑا camera ہم focus کر لیتے okay ہوگی camera focus g n levis describe which one of the falling bone g and levis نے کون bone describe کیا تھا ionic bone covalent bone coordinate covalent bone d all of the above smcq کا correct answer b covalent bone اس نے بتایا تھا پھر اس کے بعد ہمارے پھر اگلا mcq سکھ screen پر ہے کوشش کرتے ہیں camera اچھا focus ہو جائے okay the order of forces of repulsion between lone pair and ویسپر model میں آپ بتایا تھا کس کے اندر سب سے زیادہ repulsion ہوتی ہے پھر کس میں کس میں اس کا تعلق ویسپر والے لیکچر سے ہے ویسپر موڈل والا لیکچر جنہوں نے attain کیا ہے سب سے زیادہ lone pair lone pair کے درمیان repulsion ہوتی ہے پھر lone pair bone pair کے درمیان اور bond pair کے درمیان ہوتی ہے smc u کا correct answer d is the correct answer پھر اس کے بعد ہمارے پاس 2016 کی طرف چلتے ہیں اور 2016 میں 3 aptitude test ہوئے تھے لیاری والوں نے الگ test کنڈک کیا تھا kmdc والوں نے الگ اور ڈاو نے الگ کنڈک تھا dmc smc والوں لگ کیا تھا ہمارے پاس یہاں سوال ہے if the difference between electronegativity values between two atom is less than 1.7 the bond is ہمیں کہا جہا رہا دو atom کے درمیان electronegativity کا difference ہے وہ 1.7 سے کم ہے 1.7 سے زیادہ ہوتا ہے تو ionic bond 1.7 سے کم ہے تو کون covalent bond بنتا ہے لہٰذا smcq کا correct answer ہمارے پاس option b ہے پھر اس میں کہا جا رہا which one of the following has the lowest ionic character ان میں سے کون سا molecule ہے جس کا ionic character ionic character polarity جو ہے اس کی سب سے کم ہو تو پہلا ہمارے پاس ccl4 bcl3 bcl2 li lithium chloride hydrogen chloride تو polarity کو cancel کرتے ہیں اور بقیہ دو oppositor اس پر بھی دونوں klorine ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کی polarity کو cancel out کرتے ہیں تو lowest ionic character اس میں ہمارے پاس is the correct answer پھر اس کے بعد ہمارے پاس اس year میں ہمارے پاس ایک اور سوال بھی ہے the geometry of H2S and its dipole moment H2S کی بات ہو رہی ہے اور dipole moment کی بات ہو رہی ہے تو وہی بات dipole moment کا lecture کتنا important ہے جنہوں نے attain کیا کتنے mcqr year میں dipole moment dipole moment کا سوال آرہ ہے تو یاد dکھئے geometry جو ہوتی dipole moment angular ہوتی ہے جس کی وجہ dipole moment zero بعد ہم آتے ہیں لیاری کے پیپر کی طرف دیکھتے ہیں کون سوال پوچھا گیا ہے اس میں کہا جا رہا ہے which pear has species with different shape ان میں سے دو species ہیں جن کی shape جو ہوتی ہے وہ سب سے آسانی سے دیکھو ساری shape ہماری discuss کی ہیں اور ایک shape بچے جنہوں نے ہمارے molecular orbital structure والے lecture بہت اچھے سٹین کی ہیں تو نظر پڑتی پتا چل گیا ہوگا کہ ns3 shape جو الگ ہوتی ہے bf3 کی trigonal planer ہے اور اس کی کیا ہوتی ہے angular shape دونوں کی shape کیا ہے اور ہمیں different shape پکڑنے ہیں یہ دونوں linear ہیں یہ سیدھے سیدھے ہمیں پتا چل رہے ہیں کہ angular ہے اور یہ trigonal planer ہے b is the correct answer پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے in hf hydrogen fluoride the covalent bond is due to hydrogen fluoride میں جو covalent bond بنتا ہے وہ کس ویاسے ہے تو جنہوں نے sigma bond کی type solid topic اچھے سے بڑھا ہوگا تو اس کو آسانی سے معلوم ہوگا s اور p z کی over lipping کی ویاسے بنتا covalent bond جو hydrogen fluoride بنتا ہے وہ s p z overlapping کی وجہ سے ہوتا ہے تو textbook کی reading جو جو نہ اچھی سکی ہے ان کو آسانی سے معلوم ہے b is the correct answer پھر اس کے بعد 2016 kmdc والوں کے پیپر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سا سوال پوچھا گیا ہے اوکے تو ہمارے پاس سوال ہے c2 h5 oh boils at higher temperature than c o c h3 do both have the same molecular formula c2 s6 o the reason is alcohol has ہمیں کہا جا رہے ایتھائل alcohol جو ہے اس کا boiling point higher ہے boil جبکہ دونوں کا molecular formula same ہے reason کیا ہے a میں کہا جا رہا ھائینک bond b میں کہا جا ھائیٹرو ویلیڈ bond d میں کہا جا پولر bonding اور ا میں کہا جا ھائیٹروجن bonding اس کا correct answer ہمارے پاس کیا ہے ہائیٹروجن bonding ایتھائل alcohol میں ہائیٹروجن bonding ہوتی ہے جبکہ کہا جا رہا ہے for a 51% ionic molecule the difference in electronegativity is ہمیں کہا جا رہا ایک ionic molecule ہے for a 51% 51% ionic molecule ہے اس کی electronegativity کا difference ہے وہ کتنا ہونا چاہیے یہ باقی ھائیٹروجن بک کی line ہے اور 20 correct answer 1.7 1.7 سے اگر کم ہوتا ہے تو covalent bone ہے اور 1.7 سے اگر electronegativity کا difference زیادہ ہوتا ہے تو ionic bone بنتا ہے 1.7 borderline ہے اس میں ionic molecule جو ہوتا ہے 51% ہوتا 20 correct answer پھر اس کے بعد ہمارے پاک جو ہے اسی year میں ایک اور سوال بھی پوچھا گیا ہے 4 words are shown below similar polar solvent electrostatic solvation because of the dache attraction between the ionic compound جو ہوتا وہ solubile ہوتا پانی میں and dache dache میں کیا چاہئے similar polar solvent electrostatic solvation lattice energy ionic compound پانی میں solubile اور polar solvent میں پی میں پی جو ہوگا پولر solubile ہونا چاہئے پی polar solvent 100% پی پی صرف ایک پولر solubile پی باقی خود باقی آرڈر آپ مل گیا تو اس کا correct answer ہمارے پاس کیا ہے c is the correct answer اس کے سوال میں اگر ایک بھی آپ پتا چل جاتا ہے تو اس سے آپ پی پی دو میں ہوتا تو پھر آپ آگے بڑھتے جاتے تو اس کا correct answer ہمارے پاس c ہے باقی سیمپل بک کی لائن ہے پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو تھا سکسٹین کے بعد 2017 میں کوئی سوال نظر نہیں آیا تو آئیے ہم بڑھتے ہیں 2018 کی طرف دیکھتے ہیں 2018 میں کون سوال تھا ہم وہ تلاش کرتے ہیں ایک دا بوائلنگ پوائنٹ ایک میں تھوڑا سا کیمرا فوکس ہو جائے پانی کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ دوسرا ہائیڈرائٹ کی مقابل میں زیادہ ہوتا ہے کیوں ا میں کہا جارا 4 ہائیڈروجن بون ب میں کہا جارا 3 ہائیڈروجن بون س میں کہا جارا 2 ہائیڈروجن بون اور ڈ میں کہا جارا 1 ہائیڈروجن بون تو ہائیڈروجن بون جو ہوتا ہے وہ پانی میں چار ہوتا ہے کیسے دیکھو بھئی پانی کے یہ مولیکل میں بنا دیتا ہوں یہ پارشل پوزیٹیف پارشل پوزیٹیف پارشل نیگیٹیف اب دیکھو بھئی نیچے ایک مولیکل ہوگا اس کے اکسیجن سے یہ اٹریک ہو رہا ہے ایک ہائیڈروجن بون ایک پانی کے مولیکل کے باست چار ہائیڈروجن بون ہوتا ہے ایک دو تین چھار تو کریکٹ آنسر ہمارے پاس کیا ہے اس دا کریکٹ آنسر پھر اس کے بعد 2018 میں ایک اور سوال پوچھا گیا ہے اسی چپٹر سے تلاش کرتے ہیں وہ کیا ہے نیٹرائل مطلب کیا ہے کاربن اور نیٹروجن بون ہوتا نیٹروجن بون ہوتا تو آپ کا معلوم پر جب بھی ٹرپل کوئل بون ہوتا ایک سگما ہوتا دو پائی ہوتا تو کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس 1 سگما 1 سگما 2 پائی اس MCQ کا ہمارے پاس کریکٹ آنسر کیا ہونا چاہیے D is the correct answer میں 7 MCQ جو ہیں وہ اس chapter سے آئے ہیں آئیے ان کو ڈسکس کرتے SP3 hybrid orbitals are formed by mixing of SP3 hybrid میں کیا ہوتا 1 S 13 P 1 S N 3 P کون سا answer ہو گیا B is the correct answer 1 S 3 P اگلا سوال which one of the falling bond has highest bond energy bond bond energy karen double double bond triple bond nitrogen triple bond hydrogen fluoride اب ان دونوں پر فیصلہ کرنا ہے جنہوں نے باقید lecture اچھے سا ڈین کیا ہے bond energy کا جس چارٹ اچھے سے یاد کیا ہوگا تو اس کا معلوم ہوگا کہ triple bond energy زیادہ ہوتی ہے اور nitrogen nitrogen میں جو ہے نیوکلس پروٹون زیادہ ہے تو nitrogen nitrogen کی bond energy ہوگی وہ کاربن کی مقاملے میں تھوڑی سے زیادہ ہوگی تو اس کا correct answer ہمارے پاپ C is the correct answer ویسے order value بھی دکھی ہوئی ہیں کاربن کاربن کی ترمیحن کیا ہے پورا ایک باقی جو چارٹ بنا ہوگا تو دو سوال ہوگی اگلا سوال بھی ہم دیکھتے ہیں ایس سپٹر سے کون سا ہے اوکی the number of bone in nitrogen molecule number of bone کتنے ہے ایک sigma ہوگا دو pi ہوں گے کیونکہ nitrogen 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 triple covalent bone ہوتا جب triple covalent bone ہوتا 1 sigma 2 pi ہوتا تلاش کرو 1 sigma 2 pi positive charge ہے اس کا مطلب اس کی electron negativity کم ہے b کے اوپر minus ہے اس کا مطلب اس کی electron negativity کیا ہے زیادہ ہے اب جوہ electron negativity ionization potential electron affinity ان تمام کی definition آپ کو اچھے سہانی چاہیے تو بہت آسانی ہو جائی آپ کے لئے بھائی electron negativity زیادہ ہے تو outer more shell کے electron کو ریموف کرنا کیا ہوگا مشکل ہوگا اس کا مطلب ionization potential اس کی زیادہ ہے اس کی کم ہے اسی لئے کیسے ionization potential جس کی زیادہ ہوتی اس کی electron affinity بھی کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو decide یہ ہوا کہ a ionization potential کم ہے b ionization potential زیادہ ہے electron affinity بھی زیادہ ہے سن کیا ہوگیا the ionization potential of a is low a کی ionization potential low ہے electron affinity low ہے electron negativity کیا ہے low ہے electron affinity of b is high اس کی electron affinity بھی زیادہ ہے electron negativity بھی زیادہ ہے ionization potential بھی زیادہ ہے اس mcq کا correct answer بھی is the correct answer پھر اس کے بعد اگلا ہمار پاق سوال اسی year میں آپ کے سامنے ہیں which of the following molecule have zero dipole moment ان میں سے کون سا molecule ہے جس کی dipole moment ہمیں بتانا ہے کون سا molecule ہے جس کی dipole moment zero ہے اس correct answer bf3 simetrical ہوتا ہے اس میں b center میں f جو ہوتے ہیں 120 degree angle پر ہوتے ہیں اس dipole moment zero ہے باقیہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو simetrical ہے correct answer ہمارے پاس دیکھو lecture کتنا important ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے اگلا سوال جس chapter سے hydrogen bonds are represented by hydrogen bonds are represented by hydrogen bonds کو کس سے represent کیا جاتا ڈیٹیو bonds full bonds partial bonds ڈاٹیو bonds hydrogen bonds کو ڈاٹیو لائن سے represent کیا جاتا ہے اس کے correct answer ہمارے پاس دی is the correct answer پھر اس کے بعد last mcu آج کی اس ویڈیو کا اور ہمارے اس year کا سوال ہے which of the following hydrogen compound has highest percentage of ionic character highest percentage of ionic character کس کا ہے hydrogen fluoride جس نے بک اچھے سے read کی ہے ionic character والے topic کی بہ آسانی بتا ہے hydrogen اور fluoride کی electron negativity کا difference سب سے زیادہ ہے لہٰذا اس mcu کا correct answer ہمارے پاس option d ہے جس کے ساتھ ہمارے chapter number 4 chemical bonding جتنے بھی mcq تھے وہ تمام ہم نے ڈسکس کر لئے امید ہے آج کی اس ویڈیو ساب کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا اللہ حافظ